اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہماری روزانہ سے کوشش ہوگی کہ ہم پاکستانی ٹائم کے اکارڈنگ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہمیں یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی جو ہے وہ question ہے وہ ہمیں question کریں اور ہم جو ہے وہ اس question کا جو ہے وہ regular basis پہ answer کریں یہ رمضان میں یہ timing ہوگی اور timing on بات میں چیز بھی ہو سکتی ہے اچھا ہمارا جو facebook پہ جو page ہے کامران شریف پہ وہاں وہاں یہ live ہوگی اور یہاں سے یہ live ہے recorded جو ہے وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ یوٹیوب پہ upload ہوگی اور آپ نے اگر کوئی question کرنا ہے تو آپ ہمیں facebook پہ بھی question کر سکتے ہیں regularly basis پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہم تین سے پانچ یا ساتھ جو بھی 30 minutes میں questions cover ہوتے ہیں ہم ان questions کو cover کریں اور in detail cover کریں تاکہ maximum لوگوں کی help ہو سکے ہمارا مقصد میں یہ ہے کہ لوگ خود سے کرنے ہی پارے ان کو مختلف طرح کی difficulties آ رہی ہیں تو ہم ان difficulties کو تھوڑا آسان کرنے میں ان کی help کر سکے تو ہمارے جو یہاں دیکھتے ہیں کس کس بندے نے questions کی ہیں میرا ویٹ 76 kg تھا 2 years ago but now 58 ہے کچھ لوگ پہ جانا نہیں سکتے but please کچھ بتاؤ I am 30 years old from Bangladesh last 2-3 years سے anxiety سے awoke please solve me اچھا بردر پہلی چیز تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو IBS کا مسئلہ ہے کیونکہ normally IBS کے مسئلے میں جب انسان کا tummy lose ہوتا ہے تو اس کا weight بھی lose ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ اپنے IBS پہ کام نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے tummy پہ کام نہیں کریں گے آپ کا یہ مسئلہ سوٹوٹ نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے food phobia اپنے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے کچھ specific چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے میں یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا اور یہ کھاؤں گا تو میرا پیٹ ڈسٹرپ ہو جائے گا اور واقعی وہ کھانے سے پیٹ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو اپنے دو چیزوں پہ کام کرنا ہے ایک تو اپنے stomach پہ کام کرنا ہے دوسرا اپنے دماغ پہ کام کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہو سکے سلام بھائی والیکم السلام آپ کو خوش ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دیر ساری فشیہ دیں میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں لائک بھی کرتی ہوں شیئر بھی کرتی ہوں تھانکیو سو مچ آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور اس کا عجر آپ کو اللہ دے سکتا ہے میں تو نہیں دے سکتا میں تو دعا دے سکتا ہوں آپ کرنڈی اس سٹریم کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو مدد ہو سکے میں ایک سگنے رائے سٹیم کو میں بھی اپنے کونٹیکٹس میں شیئر کر دوں باقی روزے کیسے چاہ رہے ہیں سب کے روزوں کے حوالے سے مجھے بتاؤ روزوں کے حوالے سے آپ کا کوئی question ہے تو میں اس کو کروں گا سلام والیکم السلام سلام سر والیکم السلام brother میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں میں صرف سوچ کے خلاف ہوں کہ جس سوچ میں انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے صرف میڈیسن نے ٹھیک کرنا اور میں صرف میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہوں ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ میڈیسن کھا رہے ہو کھاتے رہے ہو کھاتے رہے ہو لیکن آپ کو خود پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا خود پہ ٹائم لگانا بڑا ضروری ہے ہماری سب سے بڑی گلتی ہی ہوتی ہے میڈیسن کھا لیا خوب کو ریلائے کر لیا میڈیسن پہ ایسا نہیں کرو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کرو آج سے ایک ٹارگٹ رکھو ایک تو میری ویڈیوز یوٹیوب پہ میری ویڈیوز آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں ان ویڈیوز کو دیکھو ان کو سمجھو ان کو ذرا ریسرچ تو کرو میں کہتا کیا ہوں کونسی چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور کونسی چیزیں آپ جو کر رہے ہو ان دونوں میں گلتیاں کا ہے دیکھو اور ان گلتیوں اس پہ کام کرو انشاء اللہ کا ٹھیک ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتا ہوں بہت ہوتا 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 ہے دیکھیں بردر یہ کومنسی چیز ہے جب انسان سنسٹیو ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ پروbleم چلتی ہے آپ کام سٹارٹ کرنے کی بجائے آپ یہ سوچو آپ نے وہ کام کر لیا کوئی چیز کرنی ہے آپ کو مشکل لگے گی اس کے بارے میں over thinking آئے گی لیکن کوئی چیز کر لیا نا آپ نے اس کے بارے میں آپ کو over thinking نہیں ہوگی اس لیے اس کو سوچنا اس کو link کر دو اس چیز کے ساتھ کہ مجھے یہ کام تو میں کر چکا اور میں نے بڑے perfect طریقے سے کر لیا سن مجھے کولیسٹر کا فوبیا رہتا ہے اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی فوبیا ہے نا وہ بندہ فوبیا اس لیے ہے کہ آپ کی experience system ہوں گا مثلا آپ اس بات کو سمجھو مجھے ایک خیال آیا کہ میں پانی پیوں گا تو یہ جو پانی ہے یہ vomit ہو کے باہر نکل جائے گا تو میں نے اگر اس کے ساتھ در جوڑ دیا اور واقعی میں مجھے وہ vomit محسوس بھی ہوئی تو پھر جب میں نے دوبارہ پانی پیا پھر مجھے وہی خیال آیا اور پھر وہ خیال جو ہے وہ experience پہلے یہاں تھا پھر وہ یہاں آ گیا پھر تیسری دفعہ بھی جب میں نے پانی کا سوچا تو میرے اندر یہ آیا کہ خیال آیا کہ میں نے پانی پیوں گا تو مجھے vomit ہو جائے گا تو تیسری دفعہ وہ experience یہاں آ گیا چوتری دفعہ یہاں آ گیا تو کوئی بھی جو ہمارے اندر فوبیا بنتا ہے وہ ہمارے experience سے بنتا ہے ہمارے self talk سے بنتا ہے ہمارے دیئے ہوئے خود کے self command سے بنتا ہے کہ ہم خود کو کہتے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ مجھے کوئی colesterol نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے بس لیکن آپ نے precautions بھی تو کرنی ہے آپ نے colesterol کو کم کرنے والی چیزیں بھی تو کرنی ہے کہ آپ نے اپنے colesterol کو control رکھنا ہے اس کے لئے بہترین چھے process oily ہیں process oil ہوتے ہیں یہ جو گھروں میں ہم canola اور پتہ نہیں کوکہ sunflower oil یہ والے oil استعمال کرتے ہیں یہ process ہوتے ہیں یہ آپ کے colesterol کو damage کرتے ہیں آپ کے colesterol کو بڑھاتے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کرنے بیٹر یہ ہی ہوگا باقی جو ہے exercise کریں exercise کریں اپنا کھانا پہنے healthy کریں کھانے پہنے کو بہتر کریں چھوڑا ٹھیک ہو جائے گا fiber کا زیادہ استعمال کریں پھل کا سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں چھوڑا ٹھیک ہو جائے گا آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں thank you so much بڑی مربانی آپ کی السلام علیکم زرمین علی زامین علی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں دوہ ہزار اکیس سرے کے دوہ ہزار پائیس ہو گیا ہے میں ڈیپریشن اور انزائٹی میں فیس کر رہا ہوں میری ایج تیس سال ہے میں چیز سے نکل نہیں پا رہا برین ہیمریج اور برین ٹیومر کا خوف رہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا سر اس بارے میں پریشان رہتا ہوں دیکھیں میرے بھائی آپ اس چیز سے اس لیے نکل پا رہے کہ آپ اس چیز کو اور کم کرنے کے لیے جتنی محنت ریکوائر ہے جتنی کوشش ریکوائر ہے آپ اتنی محنت نہیں کر رہے آپ اتنی کوشش نہیں کر پا رہے دیکھیں سمجھیں اس بات کو کہ در سے آپ جتنا ڈریں گے در آپ کو اتنا ڈرائے گا ایک بار ذرا سوچیں خدا نہ خاصتہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ایک لائن ذرا اپنے آپ کو بولیں یار زندگی میں آپ یہ کیوں سوچتے ہو بارک نہیں پڑے گا اس دن کوئی خیال آپ کو ستا نہیں سکتا کوئی خیال آپ کو درہ نہیں سکتا دراتا ہمیں ڈر اس لیے کہ ہم ڈرتے اور جس دن ہم نہیں ڈریں گے ہمارا ڈر ہمیں ڈرہ نہیں سکتا کسی ڈر میں اتنی پاور نہیں کہ وہ کو پڑل سکتے سلام سر و علیکم سلام پانچ سال سے فیر آف دیت چکر آتے ہیں باڈی میں پین رہتی ہے ٹیبلٹس کی طرف آپ جائیں گے تو جائیں گے تو ٹیبلٹس کھاتے رہیں گے وقتی طور پر آپ کو اور آپ ملے گا میڈیسن چھوڑ دیں گے پھر وہی چھوڑ دیں گے میں ایک بات امیشہ کہتا ہوں پہلے میں یہ بہت پہلے ایک زمپل لیتا تھا ایک تو یار ویڈیو اس کو لائک کرو اور اس کو شیئر کرو یہ بڑا ضروری ہے اچھا پہلی چیز میں اکثر ایک مثال دیتا تھا فرض کرو آپ چل رہے ہو اور آپ کے سامنے ایک کھڑا ہے اس کھڑے کو آپ کیا کرو گے آپ آنکھیں بند کرو گے میڈیسن کھاؤ گے اور وہی سننا جاؤ گے کھڑا تو وہی رہا ہے better is this کہ یہ جو زندگی میں آپ کی پرابلم آئی ہے یار اس پرابلم کو آپ حل کرو اس کو سوٹوٹ کرو اگر مجھے کوئی فیر ہے تو فیر کیوں ہے در ہے مجھے تو میں ڈرتا رہوں گا میں اس ڈر سے جب تک کہ اپنے آپ کو نکالوں گا نہیں میرا ڈر تو وہی ہے آپ میڈیسن کھا رہے ہو خود کو سن کر رہے ہو آپ کی نیم میڈیسن کھاتے ہو ٹھیک ہو جاتی ہے میڈیسن چھوڑتے ہو پھر وہی آ جاتے ہو تو آپ انہوں نے نقصان کر رہے ہو نا آپ تو ڈیل تو کر نہیں رہے خود کو آپ خود کو بہتر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے نا بہتر آپ نے کبھی دیکھے لوہے کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے کیونکہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس سے زنگ لگ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے ہماری اپنی ذات ہم خود کے لیے اتنا نہیں کرتے جتنا ہم لوگوں کے لیے کر دیتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہم جتنا مرضی لوگوں کے لیے کر لیں کوئی کسی کا نہیں ہے اللہ اور بندہ دونوں ایک دوسرے کے بس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں لازمان سر آپ اپنے انٹیلیجن کیسے ہیں شکین کریں ہم مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہر وہ بندہ جو انزائیٹی سے ڈیل کر رہے ہیں وہ مجھ سے کئی درجے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اچھا سوشل انزائیٹی اور آئی بی ایس کس طرح ڈیل کریں ان دونوں ٹاپکس پہ میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر دینا ہے میں انشاءالا آپ کو دونوں ویڈیوز دے دوں گا اس کو سمجھ لیں آپ یہ ایک دو منٹ کے مسئلے نہیں ہیں it's life pattern ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آئی بی ایس ایریٹیبل بول سنڈروم جو ہوتا ہے وہ آپ کی انزائیٹی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ کی انزائیٹی آئی بی ایس کے ساتھ جوڑی گیا دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کوٹیگ ہیں ان کو آپ نے الگ کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں بھی ٹرین کریں یہاں بھی ٹرین کریں دونوں چیزیں میریوچیل کمبو کے ساتھ چلیں گے تو چلیں الحمدللہ سلام برو میں آپ کو وائس سنڈ کی تھی ووٹس اپ پر مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے مجھے بیماریوں کا خوف رہتا ہے اچھا پلیز بتائیں well the thing is this کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وائس میلز آتی ہیں پہلی چیزی علیکم و السلام تو وائس میلز بھی ہم سننی پا رہے ہیں جس کی ریزن کی وجہ سے جو ہے اس کے لئے معذرت آپ کو باقی جہاں تک یہ رہتا ہے کہ بیماریوں کے حوالے سے آپ کو درد رہتا ہے کہ مجھے بیماریوں کا خوف رہتا ہے کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے کہیں مجھے وہ بیماری نہ ہو جائے ایک بار اپنے آپ شکریہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیوز پر عمل کریں اپنے آپ کو سٹرونگ تو کریں سٹرونگ ہی بندہ خود کو کمانڈ دے سکتا ہے جو کمزور ہوگا وہ لیڈر نہیں ہوتا لیڈر سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ اپنے لیڈر بنے آپ اپنے کمانڈر بنے کتھ کو کمانڈ کریں بھائی میرا بھی یہی مسئلہ ہے ان بوکس آجاؤ یہ ان بوکس والا کام نہ کریں آپ کی میر بانی آپ کی جو بھی اپنے knowledge کو شیئر کرنا آپ یہاں شیئر کریں یہ ان بوکس کا کام نہ کریں ورنہ ہماری ٹیم آپ کو بلوک کر دے میر بانی آپ کی لیزی نوز ہوتی سارا دن کوشش نہیں کر پاتا مشکل لگتا چکر آتے سادام بھائی سب سے پہلے آپ اپنی روٹین دیکھیں کیا جو میں روٹین آپ کو دیتا ہوں کیا آپ کی روٹین ویسی ہے کیا میں جو ڈائیٹ والی چیزیں بتاتا ہوں کیا آپ کی ڈائیٹ والی چیزیں ویسی ہیں آپ ہر چیز کو دیکھیں سر بہت زیادہ گیسٹرک ہے آپ کو بہت زیادہ گیسٹرک جس لی ہے کہ آپ اپنی روٹین جس طرح روٹین ہی پھولو کر دائیٹ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح میں بتاتا ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹ مطلب میٹھا روٹی انجزوں کو کم کریں اور ساتھ میں فلوٹس کو زیادہ ایڈ کریں اچھا کھانا پی نہ پی رکھیں واک کو زیادہ ایڈ کریں ٹو میلز پہ آجائیں ٹری میلز پہ آجائیں رمضان بار بار کھانے کی عادت چھوڑیں انشاءاللہ آپ کی گیسٹرک پرابلم کم ہو جائے گی گیسٹرک پر میری اور بی ویڈیوز بنی ان کو لازم لے کے سر آپ کا بہت بڑا فین ماشاءاللہ بہت بڑے فین سر دو سال سے علاج کر رہا ہوں اگر آپ نے دو سال سے علاج رہے ہیں تو میرے کہنے پر صرف آپ چھ مہینے ان ویڈیوز کو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اللہ کوئی نہیں میں اتنا انٹیلیجنٹ اچھا سر جب ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہوں تب نماز اور لوگوں سے میں جانے لگوں تو مایوسی راستے میں آجاتی ہے اچھا یہ مایوسی اس لیے راستے میں آجاتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ چاہتا نہیں ہے کہ آپ انرجی کو کہیں اور لگائیں وہ چاہتا ہے کہ آپ انرجی کو اس جگہ پر لگائیں جس میں آپ اور کھنکن کرتے رہیں آپ پریشان رہیں کوئی کام نہ کریں اور بس اس جگہ پہ رہیں اس جگہ سے ہٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیلنج دیں خود کو جائیں اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو آپ میں جو NLP ٹکنیکز بتاتا ہوں جس میں یہ ہے کہ آپ اپنے mind کو like یہ suppose کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں میں اٹھ رہے ہو پھر چل رہے رہے ہو اس سے بھی آپ کا mind ہے وہ images کو سٹر کر دے گا اور images کو سٹر ہونے کی وجہ سے آپ کا fear کم ہو جائے گا ابھی fear کا image strong ہے آپ جانے کا image کمزور ہے آپ جب جائیں گے دیکھئے آپ کا موہ بڑا پریشان ہو جائے گا آپ پریشان ہو جائیں ہاتھ پاؤں سے پسی نہیں آپ در آنکھ بند کر ویو کیجئے گا اس کے ویو کو جیسی آپ بدل دیں گے sd کر دیں گے اس کو آپ کلر فل کر دیں گے کانفیڈنٹ کر دیں گے تو انچھلا آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے بھائی بھائی پریشان کر تو رہا ہوں یار اچھا مجھے ایک specific time بہت دیں گے ڈیو 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 اچھا ایک چیزہ آپ نے سمجھ نی ہے کہ جب آپ stomach خالی ہوتا نا آپ یہ دیکھے گا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد زیادہ ہو جاتا ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلنوں کو peptic ulcer یا acid ہوتی ہے جب ان کا stomach خالی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لیول زیادہ ہونے کے ویسے ان کی انزائیٹی بہت زیادہ سویر ہو جاتی ہے اس میں آپ یہ کریں کہ آپ ریمیڈی ایسی ایک کو کر کے ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ جانے وہ بہت اچھا میڈیسن چھونے کی گوشی لی رہے ہوں ڈینڈیز ہو گئے ہیں ہینڈ پیٹ کول رہنے کی شوٹر سو جس ڈینڈیز سے کر رہے ہیں آپ پیلیز پہلے یہ جو میڈیسن وغیرہ کوئٹ کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمان مشروعہ کریں یار وہ کروائے گا تو ہی آپ کم کریں اور اس سے پہلے خود پہ کام لازمان کریں سار مجھے ایک بار رمضان میں بھی کلاس لیں اچھا عمر میں آپ کو انزائیٹی کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی انزائیٹی کو overcome کرنے کی کوشش کریں اس پہ ہماری یوٹیو پہ ویڈیوز بنی ہوئے اور ریمیڈی اس پہ زیادہ بیسٹ آپ کے لئے یہ ہی رہ گی کہ آپ یہ سوچ میڈیسن ابھی شروع ہوا ہے انزائیٹی کے لئے ایک اچھا سٹریل کی بھائی میں میڈیسن کی طرف نہیں کہتا آپ میڈیسن کی طرف جاؤ صرف میڈیسن مسئلے کا حل نہیں ہوتی میڈیسن کے ساتھ ان چیزوں پہ بھی کام کرو خود پہ بھی کام کرو بہتر ہے آپ ہمیں کیا لگتا ہمیں آسان لگتا گولی کھائی سوگے آسان لگتا نا دوپیر کو گولی کھائی رات کو گولی کھائی یہ آسان ہے باہر اٹھ کے گرمی میں بھاگنا یہ مشکل ہے پروپر ٹائم پہ کھانا کھانا یہ مشکل گولی تو کھانا آسان ہے تو ہم آسانی کی طرف جا رہے ہیں یہی آسانی ہمیں تباہ کر رہی ہے اس کو ڈیل کریں بہتر کریں اچھا السلام علیکم علیکم السلام kindly help me out out i have phobic anxiety especially i'm a doctor i understand i can not continuously having negative thoughts دیکھیں most publicly جو میرے پاس most probably جو زیادہ جو وہ doctors کوچنگ کے لئے آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا کیول بڑا بیزی ہوتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے لئے بھی ٹائم نہیں ہوتا پٹ میرا question ایک سیمپل یہ ہے کہ جب تک آپ خود کو منیج نہیں کریں گے believe me آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ میری اس بات کو اچھے سمجھ سکے لئے آپ نے chemical imbalance کا حضر دیا this is very good کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے most probably لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ chemical imbalance کیا ہوتا اور کیسے ہوتا آپ جب تک اپنے chemical imbalance کو balance نہیں کریں گے آپ باتوں سے بھی بیلنس کر سکتے ہیں لیکن وہ 10 to 20 to 30 percent depend کرتا ہے but 70 percent تو ہے نا کہ آپ کا physical ورکوٹ 70 percent ہے آپ کی walk ہو آپ کی exercise ہو چھوٹی مٹی exercise ہو آپ کھانے پینے کا ہو کچھ ایسا ہو اب میں یہاں بیٹھا ہو تو میں یہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کو کو کوش کر سکتا ہوں لیکن میں بیٹھنے کی بجائے preference دیتا ہوں کہ چلتا رہو میں اپنے کمرے میں چلتا رہو میں پھرتا رہو میں درودہ چلتا جب تک آپ physical workout نہیں کریں گے آپ جب تک آپ پہ کام نہیں کریں گے مسئلہ مسائل اس طرح رہنگے اور that phobia کوئی بھی phobia اس چیز کے نشانی ہے کہ آپ weak ہیں You بڑی ہمیں جو پوری زندگی لے کے ساتھ چل نی ہے وہ روٹین ہے نا وہ habit ہے نا تو روٹین پہ کام کریں habit پہ کام کریں یار اس کو بدل لو بھائی اس کو train کر لو زندگی آسان ہے اچھا میں بچ پر میں سوچتا تھا کہ گھر کے حالات میں ٹپ تھے والد تکال کے بعد بڑی چیزیں خراب ہوگی میں سوچتا تھا جب میں پڑ جاؤں گا تو میں بہت بڑا بزنس پین بن گا تو میں اپنے حالاتوں کو یوں بتر دوں پتر میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں نے پڑھائی کی میں بزنس کیا نہیں پریشانی آگی پھر میں سوچتا تھا کہ یار اگر میرا بزنس چل پڑا تو پھر میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بزنس چلا پھر اور پریشانی آگی پھر بزنس چلا پھر بزنس ختم ہوا پھر پھر پیسے آئیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے ایسی زندگی نے چلاتی دیلی ایسی دیلی لائز ہوا کیا جتنا وقت میں نے اس پریشانی سے بھاگنے میں لگا دیا اس سے کئی حصے کم وقت لگا مجھے اس کو انڈرس ٹھین کرنے میں کہ ورنگ is پار ٹھلائی پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں اور کے پریشاند رہنے کے لگے خد کو پریشاند سے نکال لگے وچھ آپ ویڈیو آس دو ویڈیو ویڈیو روزہ بھی نہیں رکھا رہی رکھو گی رکھو گی اچھا آپ نے روزہ رکھنے روزہ رکھنے سے آپ دیکھیں گے بہت مسئلے حل ہو جاتے میں ایک ویڈیو بنائی ہے میرا بھی یہ مسئلہ تھا جس میں یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی تھی اب میں ریسنلی جو ویڈیو یوٹیوب پہ اپلیوڈ کی ہے اگر آپ اس کے تحت چلتی ہیں میں بات کرتا ہوں آپ سے مسئلہ روزے بھی رکھیں گے آپ ایسے آپ کے روزے گزریں گے جیسے آپ کو سوچ نہیں آ دی پبلک سپیڑن کے لئے کچھ ٹھٹ کریں جو لائیو چیز کر دیں اچھا عمر بھائی میری ایک چیز یاد رکھئے گا آپ کا کوئی بھی فوبیا کہاں اگزیسٹ کرتا ہے دماغ میں دماغ میں کیوں اگزیسٹ کرتا ہے دماغ میں اگزیسٹ یہ کرتا ہے اب ہی آپ آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں کہ آپ پبلک کے سامنے ہیں تو آپ پبلک کے سامنے سب سے پہلا چیز آ رہی ہے آپ کا چہرہ درہ ہوا چہرہ آپ درے ہو ہیں آپ کے سامنے لوگ گئے آپ درہ کہ یہ لوگ مجھ پہ ہنسے گئے اگر آپ اسی درہ کو NLP کی مدد سے مائن میں اس کو چینج کرتے جو کہ آپ ویولیزیشن سے کر سکتے ہیں اب یہ ایک چیزیں جو چار پانچ میری ویڈیوز اس پہ بنی ہوئی ہیں اور اچھے خاصے ٹائم کی بنی رہے جب تک آپ ان کو نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ چیز اس طرح سے سمجھ نہیں آئی آپ نے لوگوں کا image بڑھا کیا ہو اور آپ نے اپنا image چھوٹا کیا ہو آپ لوگوں کے image کو چھوٹا کر دیں اور اپنے image کو بڑھا کر دیں کیمرے کا فوکس لوگوں سے چھوٹا تو ایکسائیٹمنٹ میرے بچوں میں بھی آیا تو کیا ہوتا تھا اید میکس دے اید ہوتی تھی تمہا پوری رات نہیں سوتا تھا میں نے کیا کرنا اپنے کپروں کو بار بار چیک کرنا ساف ہے اس طرح ہوئی ہے جوتوں کو بار بار چیک کرنا اور چیک کرنا سوچنا صبح میں یہاں جاؤں گا صبح میں وہاں جاؤں گا اور میں صبح یہ کھاؤں گا صبح میں یہ کروں گا پورا دن اچھا میرے زمانے میں میں چھوٹ چھوٹے بسکٹ ہوتے تھے بسکٹ بسکٹ اون کا مزاز آہا چاہا چھوٹ چھوٹے بسکٹھے چھوٹ چھوٹے بسکٹھے انہوں کے ایک روپے کے چھوٹ چھوٹا بسکٹھے وہ دس ملتے ہیں میں وہ دس بسکٹھے لیتا تھا اور میں اس کو جے ب میں ڈال لیا اور آئیستا آئستا کھاتے ہوں وہ مرے ٹائم ٹائم فیوریٹ بسکٹھے وہ چوکولیٹ والے بسکٹھے تو وہ کھاتے رہنا میرے ذہن میں وہ ہی گومتے رہتے تھے کل ہی دے کل میں وہ کھاؤں گا کل میں یہاں جاؤں گا تو یہ ایکسائٹمنٹ میں نہیں ہو جاتا ہے یہ نورمل ہے یار مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لگوں کے کمنٹ پڑھ کے اچھے کمنٹ پڑھ کے تو زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بھائی خوف ہر وقت رہتا ہے خوف ہر وقت رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ آپ خود پہ کام نہیں کریں خود پہ کام کریں خود کو بدلیں آپ بدل سکتے ہیں آپ کی روٹین فولو کرتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں عمل کرتی ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہیں ہونا زندگی میں اچھا میں یہ لفظ کیوں کہتا ہوں پریشان نہیں ہونا یہ ایک ٹرم ہے آپ نے پریشان ہونا ہے لیکن پریشان رہنا نہیں ہے اس کا ورڈ کا یہ مطلب ہے اس کا سنٹینس یہ ہے کہ آپ نے پریشان ہونا ہے کیونکہ پریشان نہیں ہوگے تو مسئلے کا ہل کہاں سے تلاشے گئے پریشان ہونا ہے لیکن پریشان رہنا نہیں ہے پریشان ہو کے جو ہے نا وہ اس مسئلے بہو نکال کے آگے نکل جائے اچھا میں نے آپ کی ویڈیوز دانلوڈ کرتی ہوں بہت اپکی باتیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جو لوگ میری سٹریم پہ آئیں گے انشاءاللہ ریگولرلی بیسنس پہ آپ نے آنا ہے لیکن مجھے ریگولرلی بیسنس پہ اپنا ایکسپیریز ضرور شیئر کرنا ہے یار میری یہ کوشش ہے کہ میکسیموم لوگ اس سے نکل جائیں میکسیموم لوگ اپنے آپ پہ وقت لگائیں آپ کی سب سے بڑی پروڈیکٹ آپ کی ذات ہے اس پہ انبیسٹ کر دو اس پہ سپینڈ کر دو قصوں سے بڑا مزہ ہے زندگی بڑی سکون دیں پلائیر پلائیر thank you brother سر اپنے آپ پر بہت پرشیر ڈالا ہے تاکہ میں سپول میں ٹاپ کرو اللہ یہ ایک گلتی ہے جو مہ باپ بھی کر رہے ہیں اور اوائے بھی جاسٹیو ٹاپ آ کے کیا کر لو کیا کر لو کو ٹاپ آ کے میں نے آج تک اپنی بچے کو نہیں کہا ٹاپ آنا ہے بھائی کیوں ٹاپ آنا ہے تم نے کھیلنا بھی ہے تم نے کھیلنا بھی ہے آپ نے اپنی زندگی کو انجوای کرنا ہے جتنے لوگ ہیں جو ٹونٹی پلس ہو گئے ہیں ٹھرٹی پلس ہو گئے ہیں آپ ذرا سوچو کالیج کا سکول کا زمانہ یاد آتا ہے آتا ہے نا تو انجوائی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے میں انجوائی کو غلط سنس سے نہیں کہہ رہا ہوں don't take it like wrong اس کو اچھی سنس میں کرنا ہے آپ کا وقت ہے آپ نے کھیلنا کودنا بھی ہے آپ نے لوگوں میں ملنا دوستوں ملنا ہے اپنے اوپر اتنا پیشر بیلڈ کر دی ہے آپ نے کھانا بھی نہیں کم کر دی ہوگا آپ نے سوشلائزیشن بند کر دی ہوگی آپ نے ایک کمرے میں محدود خود کو کر لی ہوئے ایسی زندگی نہیں ہوتی بھائی we are social animals ہم ایک دوسرے کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے بنے ہیں اگر آپ اس سے cut off ہو جائیں گے تو آپ اپنے اندر بہت سے phobias کو ڈال لیں گے بہت سے fears کو ڈال لیں گے میں نے یہ ڈال کے دیکھا یہ گلتی نہ کرو میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں top tube کرنے کی اتنا پڑو جتنا حضم کرلو اتنا کھاؤ جتنا digest کرلو بہتر یہی ہے میں کبھی بھی top کرنے کے نہیں سوچتا میں صرف اتنی سوچتا ہوں کہ بھائی اتنا ہو جائے بہت ہے میں ویڈیوز بھی اتنی بناتا ہوں میں نے کبھی ملین میں بیوز کبھی نہیں سوچا کہ مجھے نہیں یہ پاگلوں لی دھوڑوں میں لگنا کہ میں اتنے ملین سبسکرائبر کرلوں میں یہ کرلوں میں وہ کرلوں اللہ دے رہا ہے جتنا دے رہا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو جتنے نمبر آرہے ہیں آجائے یار میرے سیونٹی پرشنٹ بھی آیا تھے تو میں بھگرے دار رہا تھا میرے دوستوں جو نائنٹی پرشنٹ بھی خوش نہیں ہوتے قسم سے وہ آج بھی خوش نہیں ہوتے ان کے پاس اتنی پروپٹی ہے اتنے کروڑوں کھربور پہ ہیں ابھی بھی لونے ہیں اور میرے پاس زندگی میں قسم سے جتنا بھی ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ کا شکر ادا کرو تھوڑے میں بھی خوش ہو جاؤں کوئی ٹنچی بھی اچھا جس بندے کو باڈی کی ہیٹ کا مسئلہ ہے گرم رہتی ہے آپ اپنی روٹین سب سے پہلے دیکھیں آپ کون سی گرم چیزیں کھا رہے ہیں چائے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا کافی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا سموکنگ کر رہے ہیں یا مرچ مسالے والے کھانے زیادہ کھا رہے ہیں یا نورمالی ہی ہوتا ہے جب انسان ینگ ہوتا ہے تو بھی اس کی باڈی کو ہیٹ کا مسئلہ رہتا ہے آپ ٹینچر نہ لیں جیسے ہی آپ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا شادی میں اللہ نے بہت سے مسئلہ نسائل کا حل رکھا ہے آپ کے سائیکلوجیکل بہت سے ایشیوز کی حل ہی شادی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں میرے بھائی آپ کی ایک غلطی آپ نے کہا نا ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا آپ یہ چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی بہت سی بڑی بڑی چینجز کو بھی دسٹرک کر دیتی ہے جب آپ نے کرنا ہے تو کوشش ہنٹرین ٹین پرشنٹ بھی کریں سلام سر ڈائیٹ روٹین ذرا بتا دیں اچھا اس پہ نا والیکم السلام اس پہ میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہیں اب میری جو ریسنٹ ویڈیو تھی وہ رمضان میں ڈائیٹ کے حوالے سے تھی رمضان میں ڈائیٹ کیا ہو اور روٹین کیا ہو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ شیئر کر دوں رمضان کی روٹین تو کارنڈی مجھے کمنٹ کر دیں تاکہ پھر ایک ہی ٹاپک کو کور کر لیتے ہیں وہ اس پہ پھر زیادہ آسانی جائی اچھا ادریس پہ ایک چیز یاد رکھیں گا حافظہ کمزور نہیں ہوتا یہ سب باتیں ہیں اصل میں میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا نہ خاصتہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے آلزائیمر ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ سکسی فائی ویئرز کے بعد انسان کو جا کے ہوتی ہے اور وہ بھی پاکستان میں اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں گے یہ حافظہ کمزور ہو جانا یہ آداش کمزور یہ ہمارے اوپر ہے ہم آور تھنکنگ کر کر کہ اپنے آپ کو اس طرف بیزی رکھیں گے تو ہمیں اس طرف کی چیزیں کہاں نظر آئیں گے وہ چیزیں مارے سامنے بھی ہوگی تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو آپ اپنا فوکس یہاں ڈا رہے ہیں یہاں سے اٹھا کر یہاں ڈالیں کرنٹ پہ ڈالیں پریادش پہ ڈالیں آور تھنکنگ پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ قسم سے سر آپ فری میں لوگوں کو بائیٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی فمیلی کو میشا بخشتے thank you so much love from کشمیر اللہ اچھا sorry آپ لے لیے لیے اچھا کامران بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے totally fine thank you so much brother بلکل ٹھیک ہوں اب میں mashallah اب آپ نے گلتی نہیں کرنی گلتی کیا کرتا ہے انسان جب بلکل ٹھیک ہو جاتا وہ ساری چندھیں ختم کر دیتا ہے میں نے گلتی کیا دی سارا کچھ ختم کر دیا پھر دپیٹیشن میں چلا گیا نا اب اس کو روٹین کا نال ساری پلیز کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ سن کر ہمت آئے انسانٹی دپریشن سے لڑنے کے لیے بندہ ٹائم میں نکل سکتا ہے ان سب سے 110% نکل سکتا ہے میرے پاس ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ میں اگر آپ نے چینل پر ظاہر ہے وہ most of the time لوگ وائس مل دینے سے درتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مارا کوئی رشتدار سن لے گا تو جو ہے نا وہ نہیں دے پاتے میں آپ کو ایسی ایسی سٹوریز سنا ہوں کہ جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتے وہ بھی لوگ نکل گئے سب اپنے اوپر کام کر لیں اپنے اوپر کام کر لیں آپ کام کر لیں گے آپ اپنی ساری چیزیں بدل سکتے ہیں ایمان آپ اپنے ڈی این اے بھی بدل سکتے ہیں اتنی پاور رکھی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ڈاکٹر بروس لپٹن بھی یہ بات کہتے ہیں ڈاکٹر جوزک مورفی بھی یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سائیکولوجیز کی بکس لکھی ہیں وہ یہی چیز مانتے ہیں کہ انسان خود کا گیم چل لے رہے سب مجھے موت کا خوف رہا ہے دل میں دل کی درکن تیز ہو جاتے ہیں خوف سے انسان کے دل کی درکن تیز ہوتی ہے ایس کامن جب آپ بھاگیں گے تو بھی آپ کے دل کی درکن تیز ہوگی کامن ہے یہ پریشان نہ ہوں اس چیز کو لے کے پریشان ہوں لیکن اس کا حل تلاش ہے اس کا حل کے آپ ویڈیوز کو دیکھیں اس پر عمل کریں لبزان میں پیپرز آگے ہیں جس سے عبادت کا موقع نہیں گلتا یار پتہ نہیں ہماری یونیورسٹیز کو کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے کالیج سسٹم کو کیا ہوتا جا رہا ہے پورا سال ان کو یاد نہیں آتا ہے اس سال میں یہ بھی کر دیتے ہیں یہ بھی کر دیتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں میرے بچے جو ہیں وہ حرز کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی کا یہ مجھے سب سے اچھا سسٹم لگا وہ یہ لگا کہ انہوں نے بچوں کو اس پورے رمضان میں آف کر دیا پورا ایک مہینہ آف کر دیا اور انہوں نے ہارم ورک لے دیا ان کو اس اسائنمنٹس دے دی کہ آپ نے یہ یہ کر کے آنا ہے تو یونیورسٹیز کو بھی میری یہی درخواست ہے اگر کوئی بندہ سن رہا ہے سکول کالیجز والا تو یار یہ منت جو ہے وہ ریلیکسیشن کا منت ہے مطلب انہیں سنس کہ آپ بندے پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں ہے ہم اس طرح کے نہیں کرتے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم عبادت سے چھٹی لے دیتے ہیں پھر ہم روزے لکھنے کم کر دیتے ہیں پھر ہم روزوں سے باگتے ہیں تو ہم اس طرح پریکٹیسنگ زیادہ مسلمان نہیں رہے آپ کوشش کرنی چاہیے ہمیں لیکن ہمیں ریلیکسیشن بھی تو ملنے چاہیے یہ واحد منت آتا ہے جہاں پانچ وقت کا مسلمان نمازی اگر تاجیر ہے تو وہ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے اگر سبزی والا تو وہ سبزی کو مہنگی کر دیتا ہے ہر چیز کو ہم مہنگا کر کے ہر چیز میں تف نس ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے ایمان کی تصدیق کی بہت اشع ضرورت ہے کہ we just مسلم بھائی نہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ایک آتا ہے ایون آپ دیکھ لو دیگر مذہب کو دیکھ لو جب ان کا کرسمنس آتا ہے ان کے کوئی مذہبیت آتے ہیں تہوار آتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ریلیکس کرتے ہیں ہمارے اگر ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر ایک برڈن کریئیٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہے کسی طرح برڈن کریئیٹ ہو جائے بس مرضی ہے پلیز شیر اچھا رمضان کی روٹین شیر میں ابھی آپ کے ساتھ آگے جائے کرتا ہوں سر میری روٹین ٹائم پر ہے آپ نے شادی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مجھے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کا شادی سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا اچھا میرا ایک اسی طرح ایک اور بندے کا مسئلہ تھا وہ یوکے چلا گیا لیکن اس نے مجھے میسیج نہیں کیا ایک اور بندہ تھا جو اٹلی سے تھا اس نے مجھے جب شادی کیا اس کا یہ مسئلہ تھا اس کا حل ہو گیا آپ نے بھی مجھے لازمان بتانا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد حل ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے ٹیمپریچرز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ سلام سر آپ کی ویڈیوز بہت ہیلپ لی میں الحمدللہ بہت بہتر ہوں ایٹی پرشنٹ تک ٹھیک ہو گیا ہوں اچھا ہنڈڈ پرشنٹ نہیں ہو پا رہا اچھا عرفان بھئی آپ ایک چیز کو سمجھ لیں آپ آج سے سوچیں میں ہنڈڈ پرشنٹ ہوں آپ نے خود کو یہ کہنا ہے نہیں کہ میں ہنڈڈ پرشنٹ ہوں آپ نے میرے کہنے پر اپنے آپ سے کہنا اللہ تیرے شکر ہے میں ہنڈڈ پرشنٹ ہوں بعض دفعہ ہم یہ نہیں کہتے تو ہم ہنڈڈ پرشنٹ کی دوڑے 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 جاتے ہیں آج سے آپ نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ میں ہنڈڈ پرشنٹ ہوں اور میں ٹھیک ہوں بھائی میں بائیک تک نہیں چلا سکتا اچھا میرے بھائی بائیک کو بھی چلانے کے لیے ہمارا وہی پیٹرن یوز ہوگا جو میں بتاتا ہوں جس میں ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ ایک ایمیج کو کمزور کر دیتا ہے اور جو ڈر کا ایمیج ہوتا ہے اس کو بڑا کر دیتا ہے جو کمزور کرتا ہے وہ ہمارا ایمیج ہوتا ہے جو اس کو بڑا کرتا ہے وہ ڈر کا ایمیج ہوتا ہے آپ نے بھی ڈر کا ایمیج بڑا کر دی ہے آپ اس کو بدلیں اس کو بدل سکتے ہیں آپ آپ اس کو بدلنے کے لیے ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے اب وہاں سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ لو جائے گا ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں سب ضرور شیئر کریں اچھا ایک تو آپ رات کو واک کر کے سوئیں اور دوسرا صبح بھی آپ مورننگ وارک کریں انشاءاللہ سب تک ہو جائے گا کوئی بھی ڈوکٹر ایسا نہیں کرتا جو میں گرائیٹ کریں آئی سلوٹیو لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے یہ دنیا خوش نہیں ہوسکتی یہ سیو ہوگا آپ کا لائک جی جی یہ ہمارا لائک سیو ہوگا اور ہمارا یہ بھر لائک جو ہے یہاں سے ڈانلوڈ ہو کے پھر یوٹیوب پر پر پچھلا جائے گا سب میرا برادر بوری فرنج میں آکر سموکنگ اور الکوہل پیتا ہے اصل میں ہماری جو کمیونٹی ہے نا یہ بہت گردی اور گلیز ہوگئی میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کی سب سے خرابی کی جو ریزنز اگر ٹاپ تھری آپ دیکھیں نا تو سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ماں باپ کی لاپروائی ہے دوسری بندے کی سیلف آویرنس اور تیسری کمیونٹی ماں باپ اس طرح سے عمل بچوں کو نہیں دے پا رہے جس طرح ان کو دینا پائی چاہیے دوسری چیز ہماری سلف لرننگ نہیں ہم خود سے کچھ نہیں سیکھتے تیسری چیز جس کو ہم نے درستگاہ بنا لی ہے لرننگ یونیورسٹی بنا لی ہے that is society تو سوسائٹی میں کیا ہے پیسہ کماؤ بہت بڑی گاڑی لو ایاشی کرو یہی سوسائٹی آپ کو درست دے رہی ہے نا تو اسی لیے انسان خراب ہو رہا ہے آپ نے سب سے بڑا جو کام کرنا ہے آپ نے پہلا کام جو کہے کرنا ہے آپ نے بھائی کو روکنا نہیں پہلی چیز آپ نے اس کے اور اپنے درمیان ایک ٹرسٹ کو بیلڈ کرنا اور اس ٹرسٹ کو بیلڈ کر کے آپ نے آہستہ 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 اس کو چھوڑا رہا ہے یہ اڈکٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں اڈکٹیڈ چیز کبھی بھی ایک دم نہیں چھوڑتی یہ آٹیفیشلی اسے دوپامین دے رہی ہوتی ہے اور آٹیفیشلی ڈوپامین جی ہوتا ہے اس میں زیادہ باور ہوتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے چھوڑائیں آہستہ آہستہ پیار سے طریقے سے سمجھائیں اس کو اس کے نقصانات بتائیں آہستہ آہستہ ہماری گلتی ہوتی ہے ہم کسی کو سمجھتے نہیں اسے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک آپ کسی کو سمجھیں گے نہیں آپ اس کو سمجھائیں گے کیسے آپ کسی بندے کو یہ فیل نہ کرائیں آپ اس بندے کو یہ فیل کرائیں آہمیور شیڈو میں تمہارا ہی سایا ہوں اور میں تمہارا دوست ہوں میں جب بھی کسی کی کوچنگ کرتا ہوں میری حدل امکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس کو دوست بنو لڑکی ہے تو اس کی سہیلی بنو لڑکا ہے تو اس کا دوست بنو اور اس اس پرابلم تک جاؤں جس پرابلم میں وہ سفر کر رہا ہے ٹیچر ہی بنو ٹیچر ہی بنو ٹیچر ہی بنو سوچل ہونے کا شوق ہے لیکن کیسے کروں ساتھ اکیچ میں نہیں سوچل ہونے کے لیے سب سے پہلا سٹارٹ کروں گھر کے پاس دکان ہے اس دکاندار کے ساتھ تھوڑی سی گفشپ بنا لو ایک دکاندار سے بناو دوسرے میں بناو میرے علاقے کے جتنے بھی دکاندار ہیں میری سب کے ساتھ بہت اچھی گفشپ میں ہر بندے کے ساتھ پانچ پہ دس منٹر ضرور سپینٹ کرتا ہوں اس سے مزہ مزہ کی باتیں کرتا ہوں یہ بیسٹ ٹرک ہے اس کے بعد آپ جو سکول میں پڑھتے ہو کاللیج میں پڑھتے ہو اس میں کسی ایک دوست کے گھر میں جانے آنے کی روٹین بنا لو ایک سے دو دو سے تین چار سے پانچ اس طرح آہستہ آہستہ آتی ہو جائے گی یہ چلا گیا آپ کا مسئلہ آ جائے سر پہلے بہت کچھ ہوتا تھا رات کو نینہ ہی آتی تھی انٹی ڈپریشن میں انٹی سوری انٹی میں چلا گیا موت کا آگی ایک مووی میری مووی بھی آتی ہے آگی مووی دیکھی بھائی کا مقصر ویڈیو دیکھی کامی فائدہ ہوا دل والی سائیڈ پر دھرگ ہوتا ہے اس لیے دھرد ہوتا ہے دل میں دھرد ہے آپ کے دل میں دھرد اس لیے ہے آپ دلوانے کو آپ باک کیا کریں ایکسرسائز کیا کریں کھانے کے بعد باک کریں کھانے کے بعد ایک دم نہیں ڈیٹیں پدینے کا دلیے کا دہیں کا انچے لوں کا استعمال دیدہ کریں نیچرل ویڈ کی طرف جائیں نیچرل ویڈ کی طرف جائیں نیچرل پیتھی کی طرف جائیں میں خود بھی نیچرل پیتھی کی ورسٹولنٹ ہو اور میں آپ لوگ پہ رکمین کرتا ہوں کہ یار اب نیچرل پیتھی کی طرف جاؤ چھوڑ تو دوویںیاں کچھ نہیں بڑھا کامران بھائی مجھے جس نے بھی کہا تم شادی کرو ٹھیک ہو جائے گا یہ رائٹ ڈپریشن اور ختم ہو جائے گی ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں یہ بات اہم ہی نہیں کر رہا یہ بات ہماری در علمیہ یہ ہے ہماری در کوئی ریسر سینٹرز نہیں ہے گوروں کی بات آپ کرو گے تو گورا شادی کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا جب وہ چونہ سال کا ہوتا ہے اس کی لڑکی ہوئی ہے لڑکا وہ بالی ہوتے ہیں وہ حرام ریلیشن بنا لیتے ہیں ہمارے در مسئلہ یہ ہے ہمارے در حلار ریلیشن بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کرائیٹیریا سے گزرنا پڑتا ہے لڑکی ہے تو اس کو خوبصورت ہونا پڑے گا لڑکی خوبصورت ہے نا تو ایک ہی اس کے لیے کرائیٹیریا کافی ہے دوسرا اس کا کرائیٹیریا ہے جہیز اگر وہ اپنے سے بڑے میں جا رہا ہے تو ان کو جہیز دینا پڑے گا لڑکی کے لیے بڑے چیننجز ہوتے ہیں اس کو پڑنا پڑے گا پڑ کے بعد بزنس کرنا پڑے گا گاڑی لینی پڑے گی گاڑی کے بعد پلوٹ لینا پڑے گا پلوٹ لے کے بیوی کے نام پلوٹ کرنا پڑے گا پھر جاکے اس کو شادی ہوگی پھر جب اس لشے میں دیکھے گا چار بال اس کے سفید ہو جائیں گے جب چار بال سفید ہو جائیں گے نہ تو وہ اس طرح سٹرونگ رہا نہ تو وہ اس طرح خواہش اس کے اندر رہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی خواہش ہے نا آپ تک شادی کرو آپ کی خواہش ہے تو آپ شادی کرو آپ خواہش مر گئی ہے تو آپ شادی نہ کرو کیوں بچاری کسی کی زندگی پر بات کرو لوگوں کو لگتا ہے کہ شادی بائچوائس ہے شادی بائچوائس نہیں ہے شادی ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے ہمارے دراfor علمیہ یہ ہے کہ مرد شادی نہیں کرتا نہ عورت جلدی شادی کے لیے گھر مالے فورس کرتے ہیں شادی کر لیں گے ابھی تو عمر پڑی ہے کتنی عمر پڑی ہے تیس پینتیس سال کے ہو گئے شادی کر رہے ہو تب پھر شادی اس طرح انجوائے نہیں کرتی اس طرح آپ کو سیکسولی سیٹسفائی نہیں کرتی آپ کو ایموشنلی آپ کو ہر چیز اس طرح نہیں کرتی اس طرح کرنا چاہیے اس کو تو بیٹر کی وقت پہ کرو اس کا جو وقت ہے اس کو کرو گورہ کر لیتا ہے چودہ سال کا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے شروع اس کو تو ماں بہن بیٹی کی بھی تمیز نہیں رہتی اور یہی کلچر آج ہمارے پاکستان میں پھیل رہا ہے عام ہو رہا ہے کیونکہ ہم شادی سے روک رہے ہیں حلال سے روک رہے ہیں اور حرام کو پرموٹ کرتے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں چلے جاؤ کالیجز میں چلے جاؤ ایم شور مور دن نائنٹی پرشنل لڑکی اور لڑکی ہیں افیرز میں شاپنگ مالز میں چلے جاؤ شاپ کیپرز پر کس پاس چلے جاؤ آپ کو افیرز میں لوگ ملیں گے شادی شدہ ہیں دوسری شادی نہیں کر سکتے افیر کر رہے ہیں ہر بندہ یہاں آپ کو میجورٹی میں نائنٹی پرشنل لوگ آپ کو خرابیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں ریزن شادی ہے روٹی حلال سے ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو حرام تو بندہ لے ہی نہیں حرام لینا بڑا آسان ہے آج کے دور میں السلام علیکم کامی بھائی والیکم السلام سر آپ سے پرائیویٹ کوچھ لینا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیلز آپ ہمارے جو ہے وہ لے سکتے ہیں دن سے یہ دماغ یس ڈیمیج ہوتا ہے شراب سے لیورٹیلیز شراب سے بہت کچھ ڈیمیج ہوتا ہے شراب اس کو آپ ایزی چیز میں لیں اس کے پچاس جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس اور ڈیسیڈوانٹیجز تو میں نے پڑھے ہوئے اور میں اس پہ ایفیکٹس کوئی نکسان نہیں ہوتا آپ پھٹ رہے انچالا سب ٹھیک ہے مساپ جوانا وہ شادی کی طرف سوچے سر آپ ٹھیک ہے مینشٹ ہاں اگزیکٹل ہاں ہمینڈڈ پرشنٹ کر لو آپ اپنے آپ کو بتاؤینا کھ یاں ہمینڈ پرشنٹ ہمینڈ پرشنٹ ہمینڈ پرشنٹ ہمینڈ پرشنٹ ہمینڈ پرشنٹ ہمینڈ پرشنٹ دعا آپ کہیں بھی کوئی غلطی نہیں کھر رہے اٹس کون آپ جب کسی کا سنیں گے تو آپ کو وہ چیز ٹرگرڈ کرے گی بٹ یہ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو نوٹیس کرنا کہ آپ نے اس کی انٹینسٹی کو دیکھنا پہلے وہ چیز آپ کو ہنڈڈ پرشنٹ ڈیمیج کرتی تھی ہنڈڈ پرشنٹ آپ کو ہلاتی تھی اب وہ چیز آپ کو ہلاری ہے سیونٹی پرشنٹ اب وہ چیز آپ کو ہلاری ہے فیفٹی پرشنٹ دے اس مین کہ آپ انپرویمنٹ کی طرف ایک وقت آئے گا وہ چیز آپ کو ٹین پرشنٹ پہ آجے گی پھر ٹین سے زیرو پرشنٹ آجے گی سنیں گے آپ در ہوگا لیکن وہ در اتنا کنٹرولیبل ہوگا آپ کے لیے کہ وہ چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی تو آپ جو جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں آپ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں اس کو رونگ میں بھی نہ کنسیڈر کریں بس اس ڈریکشن کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ہٹ ٹائم کچھ برا ہونے کا خیال آتا رہتا ہے ہوتا تو نہیں برا تو آرے دے خیال کو آپ اچھا کرتے ہیں آپ روز آئے لائیو آئے کروگے سر میرا مود اچھا ہو جاتا ہے ایک خوشی ہے ویڈیو کے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے کہ روز لائیو آئے یار آفیس پریشر کوئی لیتا ہے بہت میرے بھائی میں نے آفیس پریشر لے کے اپنے بہت قریبی بندے کو صرف چار سال میں اپنے سارے بال سفید کرتے دیکھ صرف چار سال میں اس بندے کے سارے بال سفید ہوگئے 22 کا تھا جب اس نے ایک جگہ پہ جو آپ سٹارٹ کی چار سال کے سٹریس پیریڈ ہوں اس نے اپنے بال سفید کر رہی تو آفیس کے سٹریس کو آفیس میں رکھو اسے منیج کر چلو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا فیر آف دیت ہر وقت رہتا ہے اس کے لیے میرے بھائی آپ ویڈیوز دیکھیں ان پر عمل کریں یہ در آپ کو تب تک رہے گا جب لیکن آپ اپنی روٹین تو دیکھیں آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھیں آپ اپنے ایکسرسائز تو دیکھیں نورمالی یہ لوگ جو تھوڑے ویگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا تو اس کو لے کے آپ پریشان نہیں ہوں آپ تھوڑا اس پر کام کریں انشاءاللہ سبتی جا آئی آپ اور بہت ایویییییییییییییییییییییییییییییییییے ٹائم واشروب چلاتا ہے ٹوٹی ٹائم واشروب چلاتا ہے میں پانک ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جائے یا ٹوٹی ٹائم چلاتا ہے ٹوٹی ٹائم چلاتا ہے جو کیا ہو جتنا آپ ریلیکس ہو جائے ہوگا آپ کے یہ مسئلہ لہا جائے گا میں انٹی دپریسن کیسے جاروں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے پارنگ چھوڑیں ویڈیوز کو لائیوز میں ہی دیکھیں اور انشاءاللہ پہ یہ مسئلہ جائے گا سب مائنڈ کو کیسے کنٹرول کریں مائنڈ کو چھوڑ دیں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں مائنڈ کا کام اس کو کرنے دیں آپ اپنے کام کریں انشاءاللہ سپنی بجے گا آرے بہتا ہے یہ کوئی کھانے والی چیز ہے سچ بات آئی ہے یہ گھٹکا اور میرے دوست وہ بڑا کھاتا تھا مجھے تو اس سے نفرد ہی نہیں میں کہا یہ کیا گنڈی سیزن کھاتا تھا اچھا ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے دوسرے تک ضرور شہی کریں لیکن سب کھاتے ہیں کٹے سے لے گئے لیکن سب کھاتے ہیں اچھا بھائی سب نہیں کھاتے جو آپ کے کونٹیکٹ میں لوگ ہیں وہی کھاتے ہوں گے ان کو چھوڑ دیں اس کا بہت دکھسان ہے پلیز سمجھے درائی اس چیز کو میں پوچھیں آپ کو چاہا سر مدن بردر اچھا یہ ٹھیک ہے بہتر نین ٹھیک نہیں آ رہی رات ایک دو مجھے آگ کھل جاتی ہے صبح تک نین نہیں آتی پہلی چیز بیڈ ٹائمنگ ٹھیک کر لیں سونے کی بیڈ ٹائمنگ ہو آپ کی دس بجے سے لے کے فجر کی ازان تک آپ سو جائیں اس کے بعد پورا دن آپ نے سونا نہیں ہے کیا ہوتا ہے پورا دن بھی اگر سو رہے ہیں تو پھر رات کو کہاں سے نیند آئے گی پورا دن آپ نے سونا نہیں ہے آپ نے کام کا آج میں بیزی رہے زیادہ زیادہ ورکاٹ کریں زیادہ زیادہ خود کو بیزی رکھیں چھلا آپ کا یہ مسئلہ آجائے زیادہ مائنڈ کو ٹرین کریں یا سٹرونگ کیسے کریں اس کے لئے ٹپس بتا دیں مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لئے جو سب سے بہترین چیز ہے that is reading اپنے آپ کو پڑھیں جتنا زیادہ ہو سے بک ریڈن کریں اپنے پریویس جتنے بھی پرابلمز گزرے ہیں زندگی میں یہ میں بہت بیس ٹپ کر رہا ہوں اس کو لکھیں اور اس میں لکھیں اور کہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے یہ سلوشن دیا تھا میں نے یہ کیا تھا اور اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا اگر میں اس پرابلم کو اس طرح ڈیل کرتا تو مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا یا اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا یہ ایک ٹپ ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی کیونکہ پریویس ایکسپیئرنسز ہمارے بین کو ٹرین کرتے ہیں تو اپنے پریویس ایکسپیئرنسز سے آپ سیکھیں میرا مائنڈ کھو جاتا ہے فیلنگ نو انوارڈ اسے بین فوک کہتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں خود پہ کام کریں انشاءالا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ ٹی کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا رات کی نیند آپ کی ڈسٹرگ ہوگی یا آپ کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ اتشکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہر انسان ایک جیسا تھوڑی آپ کو یہ چیزیں سوڑ لکھ 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 ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے ہر انسان کی امیونٹی ایک جیسی نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتے اوائیڈ کریں اب میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پرانی ہمارے چھوٹے بچپن سے ہم دیکھتے آرہے ہوں شرابیں پی رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا اور ہم بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں ایک دو سال میں کہاں سے کہاں سے لے گئے تو دیتر لیئے کہ ہر انسان کی امیونٹی ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے میرے فرنڈ نہیں ملتے لوگ کہتے ہیں میں مطلبی ہوں لیکن میں نہیں ہوں ہاں یہ بس سچ ہے کہ لوگوں کو جب ان کے جیسا نہیں ملتا تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مطلبی ہوں کوئی خود تھوڑی کہے گا کہ میں مطلبی ہوں تم کو کہ میں مطلبی ہوں نہیں کوئی نہیں کہتا آپ ٹی سے وائد کریں آپ کو ٹی نہیں سوٹ کریں یہ ٹی کی وجہ سے ہوگا اپنی مان سے بتاؤ ہماری ایک گھنٹہ لائیو میں کس کس نے کتنا کتنا پالی کیا اچھا اویس بھائی ایک چیز میری یاد رکھیں اگویسٹک بندے کے ساتھ آپ کبھی بھی کنفلکشن والی سچویشن ملا جائیں کیونکہ اس کی انا اسے جھکنے نہیں دیکھی اور آپ اس سے جو ہے وہ بحث کرتے رہیں گے بحث آپ ہار جائیں گے انا پسند بندہ کبھی بھی جھکتا نہیں وہ اپنی انا کی تسکین کے لئے خود کو توڑ تو لیتا ہے لیکن وہ جھکتا نہیں ہے سو بیٹریز دیس کہ ہم جس سوسائیٹی میں زندہ ہیں ہمارا ایسے لوگوں سے سامنا ہو میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہوں ملتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے وہ لوگ چھوٹے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے وہ لوگ مطلبی ہیں مجھے پتا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے مفاد کے لئے کام کریں مجھے پتا ہوتا ہے وہ لوگ منافق ہیں اور میرے پیچھے یہ برائی کرتے ہیں میری وہ ایگویسٹک بھی ہیں بٹ پھر بھی میں کبھی بھی ان کے ساتھ کسی کنفلیکٹ میں نہیں بڑھتا ہوں زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ جتنا آپ ان لوگوں میں جائیں گے اتنا زیادہ آپ خود کو ڈیمیج کریں گے وہ بندہ تو صدرنے والا نہیں دیکھیں نا اگر میں کسی بندے کو دلیل دے رہا ہوں اور وہ مان نہیں رہا تو مجھے ڈیمیج ہوگا مجھے غصہ آئے گا کہ یار ایک ہی پاگلی ہے پتہ میں اگر اس کو غصہ کر کے خود کو ڈیمیج کر رہا ہوں اس کو کچھ نہیں جا رہا تو بیٹریز دے جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ہا جی تس ہی صحیح ہے بیٹریز دے اور آفیس میں آپ کو یہی سٹریٹیجی رکھنی چاہیے نو آرگومنٹس آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کرٹیکل اور کروشل سٹیویشن کبھی یہاں نہیں نہ دیکھ ٹھیک ہے بھائی سیٹ ہے ایسے ہی چلتا ہے آفیس کا انوارمنٹ ایسے ہی چلتا ہے اور اس کے لئے کوئی نہیں بیحث میں پڑھیں گے تو یہاں بڑی بڑی عوام ہے جو بہت طریقے سے جیت جاتی ہے اچھا یہ رمضان ٹائمنگ میں تھوڑا سشو رہتا ہے کہ آپ کی آفیس ٹائمنگ مینج نہیں ہو پاتی تو آپ اس کو لے کے مطبع پریشاندی نہیں ہو یہ کچھ دیر کا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ گزر جائے گا تو آپ تھوڑے دنی مینج کرنے کی ہنڈیڈن ٹین پرشنٹ کوشش کریں ویڈیو کو لائک کریں وزرور شیئر کریں پینک اٹیکس آتے ہیں بچ اب باہر جاتا ہوں آپ کو پینک فو بھی ہے آپ پینک سوشل انزائیٹی پر ماری ویڈیوز دیکھیں نہیں یار میں دوسری شادی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک کے ساتھ ہی خوش ہے باقی اس چیز میں ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ لازمن کریں میں کسی کو روکتا نہیں لازمن کریں میں بڑے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جو دوسری شادی کی خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو پھر وہ گناہ کا رستہ اکتہار کرتے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں گا گناہ کا رستہ اکتہار کریں اگر کرنی ہے تو لازمن کریں اگر نہیں کرنی تو جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں اس پاہش کو ختم کرتے ہیں اچھا کمپیڈیشن کے بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں کمپیڈیشن 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 پوزیٹیو ویو میں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ کمپیڈیشن لگاؤ یار میں خود کو بہتر کرنا چاہتا ہو گیا بہتر تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوشش کر لیں ایک گلاس very good very nice سر ہر چیز بہت سوچتا میرے میں شوئے یہ ہوگی یودھا وہ میرے ہر ٹائم تینشن میں ہوتا ہے یار آپ نے کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تینشن میں نہیں رہنا آپ کے دوست آپ کا مزاق بنا لگے اور یہ ایک گلٹی ایک معاقت آپ کو کہیں میں نہیں چھوڑے گی یہ بات آپ میری پلے بان لوگوں کبھی اپنے دوستوں کو نہ اردگرد کے لوگوں کو کبھی اپنی ذینی کیفیت نہ بتاؤ بہت مسئلے میں آ جاؤ گے مہترین لوگ کہیں کہ بتا دو بات میرا یہ ایکسپیرینس ہے کبھی نہ بتاؤ بات ہی آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ایک سب میری بھی گلت کیا اثر ایگروفوبیا پہ کے بارے میں بتائیں ایگروفوبیا پہ میری بہت جلد انشاءاللہ ویڈیو آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھے میرے پاس تو ہر چیز میں کمپیڈیشن کمپیڈیشن ہمیشہ میٹیریلیسٹک لوگوں ہیں سول میٹ لوگ مذرم ایسے لوگ جن کا ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بندے دو طرح کی ہوتا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا داری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا جو میٹیریلسٹک نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ میٹیریلسٹک ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ کمپٹیشن رہتا ہے وہ سوچتے ہیں یار اس نے گاڑی لیا ہے میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا اس نے ایک جو ہے وہ پلات کرید ہے میں جوھو پلات کرید ہوں گا اس کے پاس تو یہ ہے میرے باف تک ب Wait تو میٹیلسٹک لوگوں کو پاس آپ کو ڈسکشن کیا ملے گی میں بیٹھتا ہوں کیا ڈسکشن ہوتی ہے اور میں فلاں گڑھی چکھی تو میں نے فلاں گاڑی سیل کی اب میں فلاں گاڑھی لے رہا ہوں اور تو میرے فلاں دوست نے فلاں گاڑھی لے اچھا میرا فلاں دوست دبائی کی ٹوگر پہ گیا تھا وہ تس دن کے لئے گیا تھا میں بیس دن کے لئے گیا ہوا وہ جھوٹی یا نہ کی تستقین کے لئے خود کو بلا وجہ جو ہے ایسی نہ رہے ہیں حاصل ہے وہ کچھ نہیں ہے کہ ایسی کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جس شیڈو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ شیڈو اس پر بغاتا رہے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی بیکٹریز دس جتنا دی ہے اللہ نے جو دی ہے اس پہ شکر ادا کریں بھوک کم لگتی ہے بھوک اس لیے کم لگتی ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی روٹین نہیں ہوگی آپ کی ایکسرسائز نہیں ہوگی آپ کی نوم نہیں ہوگی ٹھیک سے کیا او سی ڈی کو جر سے ختم کیا جا سکتا ہے اگزیکٹلی کیا جا سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ بات کہتا تھا کہ آپ او سی ڈی کو ویڈاوٹ میڈیسن جر سے ختم کر سکتے ہیں وہ اس لیے ٹائم میری ویڈیو پر ڈاکٹر کمنٹ کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب وہ سی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ سچ میں ہو سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں باقی کریں اچھالا یہ بھی ختم ہو جائے گا ائر میں ویسل رہتی ہے کبھی کبھی آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ جب آپ کی نیم ٹھیکنی ہوگی جب آپ پریشان ہوں گے یا بہت سی کچھ گلتیاں کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اس پر کر رہے ہوتا ہے اور بات افرین صاحب نوٹس زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کانوں میں سائنس آئیں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں انشاءالا جیوٹی سرہا پانی بہت پیتے ہیں کیا فائدہ اس کا پانی بہت پیتا ہوں آپ کو مجھے انزائیٹی ایچ پوائلری میدے کے مسئلے تضابیت بہت زیادہ اور پیپٹیکل سر یہ ساری چیزیں مجھے ہیں ان کا جو بیسٹ وے ہے اور سستا وے ہے پانی تو پانی جتنا زیادہ آپ پییں گے آپ کو بہت سے ملیفٹ ملیں گے بہت زیادہ پانی جو لوگ ڈپریشن میں انزائیٹی میں وہ کم از کم بارہ سے پترہ گواس کو پانی پیئیں کیونکہ ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے سر کھانا کھانے کے بار ہرڈ بی تیز ہو جاتی ہے آپ کو سٹرمک کا مسئلہ ہے آپ ووک زیادہ کریں کھانے کے تھوڑے دیر بار سونف کا استعمال کریں پودینے کی کچھ پتیاں کھالیں آپ میں نیچرل پیتھی کا سکرٹ ٹو تو اس لیے میں نیچرل پیتھی کی بات ہی کرتا ہوں میڈیسن وغیرہ سے وائد کریں اس کے ائب بھی میڈیسن بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن نیچرل ویس کی طرف جائیں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک شیئر کریں انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی ہر چیز بہتر ہو جائے گی سر کھانا سر ٹین نہیں چھوڑی جاتی ہے نہیں چھوڑی جاتی ہے نہیں چھوڑی جاتی بھائی بڑا مشکل کام ہے پتہ میں نے چھوڑی ہے میں نے بیس کپ سے چلا اب صرف دو کپ دو کپ رمضان آگے آپ تو اسے فیک کپ اور میں ایک کپ میں بھی بڑا مسیبت میں آتا ہوں پر میں پیتا پھر بھی تھوڑی سی مون مجھو اڈکشن ہے تھوڑی کر دو اور کھانے سے پہلے مطلب پینے سے پہلے اگلاس پانی پھالو پیلو پھالو اور ایک صوف کا ایک چمچ کھالو اس سے بھی دیکھنا کپی بہتر ہو لے گا اور اس کے بعد دو سے تین گھنٹے کی ڈیفرنس کے بعد اگلاس اسے بول کا چھلکا پیلو یا دو گھنٹے پہلے اگلاس پانی میں گھول کے پیلو وہ بھی آپ کی مہدے کی پیچھ کو نورمول کرتے گی بہتر ہے ٹو ڈیز بعد اگزیم اگزیم پیپر ہے موٹیویٹ کرتے کہ میرے لال میرے لال میرے چیتے تو فرسٹ آئے گا تو ہی فرسٹ آئے گا باکی سب باڑوے جائے باکی سب کو چھوڑ ایسا نہیں سوچنا ایسا نہیں سوچنا اتنا پڑو جس سے تمہارا اپنا آپ بھی ٹھیک رہیں تمہارے اچھے مارکس بھی آجائیں جس سے تمہیں جو ہے وہ تمہاری ہرچیز بہتر ہو جائیں most of the time people are wrong but they try to prove that they are not wrong they may بھائی میں نے کیا کہا میں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں سے آرگومنٹس نہیں کر سکتے ہمارا سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ ہم غلط لوگوں پہ اپنے ایموشنز انیویسٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ ان کے ساتھ بحث کرتے میں نے میرے سر نے چھٹی کلاس میں سکس کلاس میں مجھے ایک بات کہی تھی میں بہت بولتا تھا بچپنے تو اب بھی میں بہت بولتا ہوں لیکن اب میں بہت کم ہو میں تب مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی اور میں بحث بڑی کرتا تھا تب مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی اور میں بحث کر کے جب اگلہ بری بات نہیں معاتا میں روپڑتا تھا اس سے روپڑتا تھا یہاں لڑائی ہو جاتی تھی یہ امرو بڑھتا تھا تب انہوں نے مجھے ایک بات کہتی کہ بیٹی ایک بات میری یاد رکھنا ہے ہمیشہ کام بولو اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ اگر آپ گلت بول رہا ہے اسے ایک بار سمجھاؤ اگر نہیں سمجھتا دوسری بار اسے نہ سمجھاؤ خموش ہو جا میں نے اس ٹھیک بات کو نہیں سمجھا بٹ کافی دیر بعد میں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ میں گلتی کر رہا ہوں آپ بھی اس چیز کو ریلائز کیجئے گا لوگ غلط نہیں ہے غلط آپ آپ غلط ہیں جو لوگوں کے غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں ہے غلطی کا پتہ سب کو ہوتا ہے لوگ غلطی کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں میں نہیں ملنا میں نہیں ملنا وہ سٹیٹیجی پہ چلتے ہیں سر فوڈ کو چھو کر کے کھانا بہت زیادہ فائد ہے میں نے ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے وہ حکیم ٹائپیو ڈاکٹر میں ان کی بڑی ویڈیوز اک سب دیکھتا رہا تھا میں لائک جب مجھے بہت زیادہ سٹومیک کی پرابلم ہوئی تھی تب سے میں کھانے کو ویسے بھی میں کھانے زیادہ چھبا کر ہی کھاتا ہوں مجھے عادت ہے پتہ نہیں یہ کیا عادت ہے یہ مجھے میرے اببو کی طرف سے ہے اببو میرے بھی کھانا چھبا کر کھاتے تھے میں ایک روٹی آرہ ہنٹے میں کھاتا ہوں میرے ساتھ کوئی کھانا کھا نہیں دو تین روٹی کے کھانے بیٹھے گے وہ 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 تو وہ جو ہے وہ اٹھ کے چلا بھی جائے گا میں ایک روٹی کھاؤں گا اور بڑی چبا چبا کے بڑے آرام سے اس کے بڑے فائدے ہیں ایک تو جنہوں کو میں دیکھیں تضابیت کا مسئلہ اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ خال بھی جاتا ہے سر اگر نقصان اگر انسان نوکری نشکری کرتا ہے نشکری کرتا ہے ہاتھ ٹائم تو کیا اس کے بھائی ناشکری کی سب سے بڑی جو ہے نا ریزن ڈپریشن کی ناشکری ہے ناشکری کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے میرے پاس تو یہ نہیں میں تو احسا نہیں ہوں میں تو احسا نہیں ہوں میں نے یہ کیا تھا کیوں کیا تھا میں نے ایسی غلطی کی پاسٹ کی جتنے بھی سوچیں یادے باتیں وہ ڈپریشن میں رکھیں گی آپ کو اور most of their time انسان ناشکریوں کی وجہ سے پاسٹ لو جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ چیز رکھیں کہ بیٹر is this کہ آپ جو ہے نا وہ خود کو رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر آپ کو بڑھا دیتا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے ایسے دوست ہیں جن کے پاس کھر بور رہے ہیں پھر بھی نہ شکری ہیں اور میرے پاس قصد اللہ کیا بتایا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس جتنا بھی ہے نا میں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ لالچ نہیں میرے دن میں کہا مجھے نہیں ہے شکر اللہ کا میرے اردگر کے لوگ کا در بچے بڑے ہو جائیں گے پھر تو ان کو کیا دے گا یہ کرے گا اللہ نے دیا سب ٹھیک ہے آپ نے کبھی چڑیا کے ہونسلے کو دیکھا ہے وہ بچہری کیا کرتی ہے تنکا تنکا جوڑتی ہے بس اسی میں گزارہ کر دیتی ہے اچھا یہ ٹی چھوڑنے کا آسان طریقہ ٹی چھوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے چائے میں چینی لالتا اچھا نہ کر دے تھوڑا نمک ایڈ کر لے گارنٹی دیتا ہوں آپ چائے چھوڑ دیں چائے بننا مزے کے لئے پیٹا ایڈکشن مزے کے لئے ہوتی ہے جس دن آپ اس ایڈکشن سے مزہ ہٹا دیں گے آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا میرے کہنے میں آپ کر کے دیکھیں گا نمک ڈال کے پیجئے گا اور چائے جب دل کرے تب نہیں پیجئے گا اور چھوڑا اس کا ٹائم ہوجد پیجئے کرکے انچہ اللہ مسئلہ دے گا اچھ پوجی پوزیٹیو ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا تو بارہ سال پہلے گا پوزیٹیو ہے جس آپ سکتے ہیں اس کو صرف ایڈ بیسٹ بیکٹیریا یہ اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں جتنا مینیج کریں یہ مصادہ ہردیے گا آپ سوتے نہیں ہیں ویڈیوز میں ہر وقت پر سونا چاہیے ہاں میں رمضان میں میں نے پہلے بھی ویڈیو کرتا تھا میں رمضان میں نہیں سوکتا میری رمضان میں یہ ہوتے کہ میں سہری کر کے سوں گا اس ٹائم میں اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لوں گا پھر میں گیارہ ساڑے گیارہ ماروزی تک سو جائے گا اور پھر میں اٹھو گا پھر میں نماز کر رہا گا پھر میں باقی اپنے کام کر لوں گا یہ روٹین مجھے رمضان کے لئے بیسٹ رکھتی ہے اور باقی میں اس روٹین کو جو گھر میں رہتے ہیں ان کو اس طرح کی روٹین رکومنٹ کروں گا سر آپ کو دیکھ کر میں بھی بندرہ گلاس پھ لیا لیکن ایک دام نہیں پینا تھوڑا ساکا تھوڑا پھر کر کے لئے اپنے ایک ویڈیو سے زمین جی میں چینج آیا ہے انسانٹی سے نکلنے میں مدد ملیا تھا ایک بہت اللہ آپ کومیشہ خوش رکھے گرے آپ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں میں باتوں پر کون عمل کرتا مجھے سمجھ نہیں آگیا اچھا میں ایک بندے سے نا پھل لے رہا تھا تو وہاں ایک بابا جی تھے میں نے ان کو دیکھا ان کی باتوں سے مجھے لگا ہے انکل ٹائپ تھے وہ کوئی ہوں گے کوئی لائک ففٹی فٹی فائیرز کے تو ان کی باتوں سے مجھے صاف اندازہ ہو گئے تھا کہ ان کو انزائیٹی ہے تو میں نے ان کو کچھ باتیں بتائیں میں نے کہا انکل آپ یہی چیزیں کریں چھلا پر یہ مسئلہ لگے گا تو ان انکل نے میری باتوں پر کان نہیں دھڑے پھر دوبارہ ان سے کبھی کچھ دیر بعد بات ہوئی پھر میں نے ان سے جب پوچھا کہ انکل آپ کی کیسی تکیئے تھے آپ پتر دبائی کھا رہے ہیں تو مجھے یہ چیز لگے کہ یہ باتیں اگر یہ بندہ میری فیز دیتا میرا وقت لیتا پھر میں یہ باتیں اس کو بتاتا اس کو کتنا اثر کرتے تو میں ان لوگوں کا تھانکی ادا کرتا ہوں کہ جو میری باتوں پر عمل کر لیتے ہیں انہوں نے فیز بھی نہیں دی مجھے ان لوگ پر زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ بہتر ہے سر کیا آپ روز اسٹین لائیب آئیں گے میں انشاءاللہ روز کوشش کروں گا دس بجے لائیب آنکھ پا کتنا یہ ٹائم کے کھوڑی تینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے شادی کرنے سے کامی بھائی منٹل ہیلت اور باڈی ہیلتھ رپیئر ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے انجائٹی ڈیپریشن میرے بھائی ایک کوری کر کے بھی کر کے بھی آپ ان لوگوں کو بھی دعائیں دوگے جن لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا اور آپ مجھے بھی دعا دوگے جن لوگوں نے جب میں نے آپ کو مشورہ دیا ٹینٹھ کلاس کے لئے کتنی سلیب نیسیسری ہے آپ آپ سلیب کو اس طرح دیکھ لو کہ بیفور تھرٹی آپ کو پاکستانی ٹائن کے اکورڈگنا آپ اس کا فنوملہ ہی بھی نال ہو یہ بیسٹ فرمولا ہے ایٹ سکس ٹو ایٹ آرز جو ہے آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ سکس آرز بھی لے سکتے ہو لیکن تھوڑا جیسے آپ بڑے ہو جاؤ پھر آپ ایٹ آرز لائک جیسے آپ پروفیشنل لائک میں چلے جاؤ اور آپ پروفیشنل لائک میں چلے جاؤ تو آپ ایٹ آرز کر لو پروفیشنل لائک میں چلے جاؤ بھائی بتا کہ آپ اپنی دشمنی ہی پیدا کریں گے کوئی آپ کا دوست نہیں this is reality مجھے کرشی کی دماغی مجھون جھکمنٹ کی بھائی کوئی دماغون تجھے نہیں چاہیے تجھے شادی چاہیے شادی کر کوئی اسابی کمزوری نہیں ہے اللہ کے بندے اسابی کمزوری کوئی نہیں ہوتی بس آپ کی ایج میں اسابی کمزوری نہیں ہوتی اپنا کھانا بینا ڈھیپ کریں اپنی روٹین بنائیں ایکسرسائز کریں گواپ کریں رننگ کریں اگر نہیں ہے تو پھر فیز دے کے کوچنگ لیں پھر یہ باتیں آپ کو وہاں بتا دوں گا پھر بڑا حصر ہو گئے گا death anxiety پہ ایک دو لائنس death anxiety پانی میرا ختم ہو گیا اب میں بڑی اس میں سے موتی میں سمجھ پا ہوں موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے نہ تو آپ بدل سکتے ہو نہ تو میں بدل سکتے ہو ڈرنا ہمیں موت سے نہیں ہے ڈرنا ہمیں اس چیز سے ہے جو موت کے بعد ہمارے ساتھ پیش آگئے ہیں قسم سے میرے دل میں موت کا ذرا ڈر ڈر اس چیز کا ہے کیونکہ جو موت کے بعد ابھی آنکھیں بند کرتا ہونا تو ایک تصور ہے زندگی کا جو ہم نے سوچا جو ہم نے پڑھا جو ہم نے دیکھا اچھا میں نے دیکھا کہ اس کی لوگ جو پڑھ جاتے ہیں زیادہ وہ دین داد سے دنیا دار ہو جاتے ہیں میں نے اتنی کتابیں پڑھی اتنا کچھ پڑھا میں یہ نہیں کہتا میں نے بہت پڑھا لیکن جتنا میں پڑھا میری تو ہر سوچ اللہ کے ساتھ جا کے جوڑی کہ یار اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ ہوئی تو ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے اور وہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ طاقت ہے تو موت کمپلٹری ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کو سب دیکھیں یہ پھر بھی میرا بندہ ہے کے نہیں ہے تو آپ دیکھو ایک چیز آپ کو ایک طاقت آپ کو بناتی ہے اور آپ اس طاقت سے ہڑ جاتے ہو پھر سوچتے ہو آپ کو طاقت کچھ نوازے گی نہیں نوازے گی نا اس سے جڑنا پڑا ضروری ہے سچ میں آپ جب تک اللہ سے نہیں جڑو گے نا آپ کا موت کا ڈر نہیں نکل سکتا موت کے ڈر کو ڈر کو ختم کرتی ہے ایکسائٹمنٹ خوشی تو کیا ہمارے دل میں اللہ کے پاس جانے کی خوشی ہے اس منظر کو دیکھنے کی خوشی ہے نہیں ہے ہمارے دل میں کیا ہے ہائے میں بچوں کا کیا ہوا ہے ہائے میری بیوی کا پھر یار میں وہاں جاؤں گا کیا ہوا میری جان نکلے گی میرا یہ کہاں جائے گا میرا وہ کہاں ہم دنیا میں اتنے ہلچتے ہیں اپنے آپ کو فری کریں موت کی تیاری کریں موت کا ایک دن متعین ہے آکے رہنی ہے نہ تم بدل سکتے ہو نہ میں بدل سکتا ہوں اس دنیا میں کوئی چیز پرمننٹ نہیں ہے تو آنی ہے تو آنی ہے تو پھر اس کی تیاری کرتے ہیں اس کی تیاری کرنی بڑی ضرور ہے اچھا سر کیا او سی ڈی جڑ سے قتم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اور ویڈاؤٹ میڈیسن ہو جاتی ہے مجھے تو شادی کے بعد انزائٹی ہو گئی ایک بات میں آپ کو بتاؤں شادی کے بعد انزائٹی کی بہت بڑی لیزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہمیں ہماری مرضی کا پارٹنر ملنے یا ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹیک کیر نہیں کرتے ہیں سونے کی روٹین کوئی نہیں ہوتی ایکسرسائز کی کوئی روٹین نہیں ہوتی ایک ہی کام ہوتا ہے شادی کے بعد ہوتا ہے نہ کھانے کی کوئی روٹین نہیں ہوتی ہے تو آپ نے پروپر خود کو منیج کرنا ہے خود کو منیج کریں گے تو یہ سارے مسئلہ مسائلہ لجائے ہیں ایکسرسائز کی ضرورت ہوئی ہے اگر نماز پڑھنے تو لیکن اگر آپ ترابی پڑھنے ہیں رمضان میں تو آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے ترابی یہ ایک گھنٹک ایکسرسائز ہے باقی ویڈیو کو لائک کرو اور آپ دوسروں تک شیئر کرو اور باقی ابارت کرو یار لاب یو کامی بھائی ارے بھائی مجھے کیوں لاب کہہ رہا ہے اس کو لاب کہہ رہا ہے جس کو کہنا چاہتا ہے باقی بھائیوں والا لاب یو تو آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ بھی کونٹیکٹ میں رہو بھائی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سب کو خوش رکھے لوگوں کو observe کرنا ضروری ہے کہ نہیں ایک ایک بات میں نے پڑھی تھی مجھے اب یاد نہیں آرہا کس کی تھی یہ بات شاید بھلے شاہ کی تھی کہ بھلے شاہ کا ایک کلام ہے اللہ کمی پیشی معاف کریں اس میں یہ تھوڑا ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ پڑھ پڑھ کتابیں سب پڑھیا لیکن من اپنا پڑھیا نہیں کہ ہم سب پڑھ لیتے ہیں باٹھ اپنے آپ کو نہیں پڑھتے یہی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں بھائی کون ہے آپ آپ کی دوسروں کو observe کر رہے ہیں observe نہیں ان کو notice کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد کو غلطی کر رہے ہیں ٹھیک ہے notice اس کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں ایک بار بتانے سے اگر غصہ کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے لڑائی کریں گے اس لڑائی کی وجہ سے آپ اپنے بہت سے میاں بی بی کے ریلیشن میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہزبین اور بھائی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے ہزبین کی طرف سے خاص سے ہوتی ہے وہ اپنی بی بی کو بہت زیادہ تورچر کرنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ اسے پریشرائز کرنا شروع کر دیتا ہے بی بی جو ہے وہ کم سمجھنے کی بجائے جو ہے وہ اس سے اور جو چلی جاتی ہے یہ اسے نہ کریں don't observe people just notice ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کرتا رہے سمجھانا اس کو آپ کا فرض ہے لیکن اگر نہیں سمجھتا تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کے حال پر چھوڑ دیں اسے اس سے آپ بہت زیادہ کریں گے تو آپ یر ہو جائیں گے ہاں اس کی alternate آپ کو example دیں گے اس کو ایسے نہیں ایسے کریں medicine کی بارے میں no comments medicines نہ کھائیں بچے medicine سے ہاں لوگ تو کریں گے لوگوں کا تو کام ہے لوگوں کا کام تو کریں گے لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ہی اختیار ہے اتنے لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری باعث سنی جائیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے اب کوئی بندہ ایسے کو صد سے سننا چاہتا ہے کوئی بندہ اس فرح بندہ اس کی جھوٹ سے سننا چاہتا ہے آپ کو جھوٹ میں زیادہ مٹھاس ہوتی ہیں تو لوگ کچھ لوگ کو عادت ہوتی ہیں وہ زیادہ مٹھاس کیاروتی ہوجاتے ہیں Ferrari زیادہ مٹھاس کے لیے کےilde م jornonz jog Pati اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس آپ بیٹھ جو جھوٹے ٹسے سناتے ہیں اور آپ کو بھی پتا تو یہ جھوٹ بھو رہا ہے اس کو بھی پتا یہ جھوٹ بھو رہا ہے وہ صرف آپ سے ایک داد منا چاہتے ہیں صرف آپ سے یہ سننا چاہتا ہے اور جیسے دن ہمیں واا واا کرنے ہی بند کر دینا وہ بندہ جھوٹ مولنا بند کر دے گا اور نورمل ہی ہوتا ہے کام ہے کہ ہمارے در لوگ جھوٹ کے اتنے اڈکٹیب ہو چکے تھے کہ وہ جھوٹ کو جلدی چھوڑتے نہیں ہیں یہ سب سے بڑی گلتی ہے آئی بیس میں بار 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 آئی بیس کے اوپر بھی میری ویڈیو بنی ہیں وہ لازمان آپ نے چیک کر رہی ہیں کائنگلی میری ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی یوٹیوب پہ لازمان دیکھیں اور روزانہ دس بجے ہماری کوشش ہوگی یہ رات کو ہم فیس بک پہ لائیو آئیں سر آئی بیس اچھا سر اپنے آپ کو کیسے بڑے سمجھ نہیں آتا it's a practice practice makes a man perfect میرے بھائی میرے پاس ساڑھے تین سال کی practice ہے ساڑھے تین سال میں جتنا دکھ درد عذیت میں نے صحیح ہے نا لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر آپ کو تو کچھ واپ تو لگتا نہیں کہ آپ کو کوئی depression تھا یہ ہے پھر پتہ میری یاد میں بیس نہیں کرتا زیادہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا در زیادہ بس لیکن reality یہ ہے کہ ہر بندی کو اس کا در زیادہ لگتا ہے but practice practice کے لیے ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں انشاءاللہ سلام ساہر ویڈے گا negative thoughts آتے ہیں جو بالکل remove کریں negative thoughts کو جس دن آپ remove کرنے کی دور سے نکل جائیں گے اس دن آپ بالکل ان کو ختم کریں گے آپ نے negative خیال کو ختم نہیں کرنا آپ نے صرف اپنے آپ کو ختم کرنا ہے اپنی ثانت کو ختم کرنا ہے کہ آپ negative خیال میں original بند کرنے انشاءاللہ سبتی کو دے گا موبائل کیسے avoid کریں study time موبائل کو avoid کرنے کے لیے ضروری ہے میرا موبائل ابھی یہاں پڑھا ہے اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں گا تو میں study کروں گا اگر میری پانی کی بطل یہاں پڑھی ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں گا تو میں through out the life اس کو پی نہیں سکو گا جس چیز کی آپ نے accessibility اپنے نزدیک کر لی ہے اس لئے بھار بھار آپ کو reminder دے لی ہے مائنڈ کو چھوڑا کرنے اس کو دور کرنے اس سے انشاءاللہ مسئلہ جو جائے مائنڈ ویشن سے بھی مائنڈ خورگی ہوتا ہے بہت زیادہ اب میرے ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائی ہے بہت بھی ہیں بہت اچھے میں میں مسٹرمی شن پر ایک ویڈیوtier وہ سفیکڈالوجیسٹ تو انہوں نے forgot جی کہ اس کے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت اپکڑی انہوں نے مجھے وہ ایک مسئلس بھی شیئر کی وہ bojo مسئلس تھی وہ UK بیس تھی میں نے کہا یار دیکھو ان کے کلچر کا یہ حصہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے تو مسٹرمیشن کے اتنے زیادہ نقصان آتے ہیں کہ میں کسی بھی قیمت میں مانسٹرمیشن کو ریکمینڈ نہیں کرتا اگر میں بندہ کہے نا کہ مجھے سائرہ نین نہیں آرہی اور میں کانٹینیویسلی جا رہا ہوں جاگتا جا رہا ہوں میری جنسی خواہش بہت زیادہ ہے میں کبھی بھی اس کو مانسٹرمیشن ریکمینڈ نہیں کرتا میں کہتے ہی نہیں بھائی مانسٹرمیشن کروں کیا ہے صرف مکسان دے اچھا اگر کسی کا کمنٹ جو ہے وہ مس ہو گیا ہو تو کانلی جو ہے نا وہ اس کو اگنور کر دیں یا کمنٹ کو دوبارہ کر دیں ہر کھانے کے بعد واشنم جاتا ہوں ٹیسٹ کوئی نہیں کرایا سٹو نورمل ہوتا ہے لو بلڈ نو یلو اولی سٹوڑی فرم فرم سٹو نورنگلہ میرے بھائی پہلی چیز یہ کہ آپ دیکھیں آپ کھا کیا رہے پہلی چیز آپ کا کھانا پینا کیسا ہے کب کھا رہے ہیں یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ان کی ریزنز پر کام کریں کیا کھا رہے ہیں کب کھا رہے ہیں کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں کیا واک کر رہے ہیں آپ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ نورملی لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے ہمیں خدہ Já Wikیکی marblevisedہ ہمیںigاری پہلی پہلک ہمیں بھی کھлег ہمتے ہیں کیا ہمیں بڑے ہمیں ہمارے ہر بندے ہمیں چونکا رہے ہیں مجھ کوئی آمن Slow ہمارے میں کی ج alguma ہمارے ہی ٹھل dura نہیں جگہ ملتی تو کمرے پر وک کرنا شروع کر رہتا ہوں وک بری ضروری ہے کھانے کے پوراً بات جو ہے نا وہ وک لازمین کریں اچھا if you avoid debate every time soft ear friend people think you are weak دیکھیں weak person doesn't mean کہ کوئی خاموش رہتا تھا وہ weak person میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ community میں یہ شو کر دے کہ آپ کے جو سنٹینس ہے وہ سٹرونگ ہے less with quality ہو جائے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے دوست آپ کو سب سے quality بندہ سنجھے گے میرے دوست میں بہت زیادہ بولتا تھا میرا کوئی دوست میری کسی بات کو سیریس نہیں لیتا تھا اب میں ملتا ہوں میں اتنا کم بولتا ہوں کچھ لوگوں میں دوستوں میں بہت بولتا ہوں کچھ دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ تو ہے I carry two personalities میرے فرینڈز کے ساتھ الگ ہے میری یہاں الگ ہے میں کبھی بھی ان لوگ personalities کو conflict نہیں ہونے بھی ہو میں جب ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ بھونگی مار رہے ہوتے ہیں میں لاف کر رہا ہوں debate بھی کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چپ ہو جائیں but آپ اگر ایونی ٹائم ان کو نوٹس کریں گے observe کریں گے یا observe کر گئیں گے اپنی observation ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہی سوچیں گے کہ بھائی یا تم دوسروں میں کیرے ڈھوڑتے ہو خامیہ ڈھوڑتے ہو تم خود کیا ہو better is this کہ تھوڑا اس کو ذرا کریں medicine کے بارے میں نہیں medicine کے بارے میں kindly آپ اپنے ڈاکٹر سے concern کریں میں medicine recommend نہیں کرتا نہ میں ان کو appreciate کرتا ہوں اپے کام کریں پھر بتائیں کیسے دور کیا جائے mobile کو ہم use نہ کریں اس کے میرا یہ mobile ہے نا most of the time میرے سے دور ہوتا ہے میرا کیا ہے میری یہ book ہوتی ہے میں اس کو study کر رہا ہوتا یا میں research کر رہا ہوتا ہوں laptop پر بائٹ کے میں mobile پر research بھی نہیں کرتا ہوں آپ نے پہلے سمجھ نہیں کہ آپ اس mobile سے کرتے گیا ہوں اگر اسے آپ study کرتے ہو تو ٹھیک ہے study material نہیں سمجھ یہ نا اگر آپ اسے like friendship کرتے ہو غلط مطلب messages کرتے ہو لڑکیاں لڑکیاں آج کال تو بہو گیاں جو رکھیں تو پھر تو یہ نہیں آپ سے دور ہونے والے پھر تو آپ جو مرضی کر رہے پہلے اپنی priority کو ڈیفائن کریں کہ آپ اس کا استعمال کیوں کرتے ہو جب آپ کی priority ڈیفائن ہو جائے تو اگر اس میں جو غلط چیزیں اس کو کم کر دیں ختم کر دیں پھر اس کو آپ آپ سے خود خود دور ہو جائے گا میرے پاس اتنی دیر کا پڑا میں صرف اس میں notification وغیرہ کوئی آتا ہے call آتی ہے کسی کہ میں صرف اس کو پکڑ کے ایسے کر دیتا ہوں بس مجھے consecutively calls آئے پھر پھر بھی اس کو پڑا کے ایسے سے بند کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں یہ آپ بھی depend کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں رویین کا طریقہ بتا دیں یا رویین کا بیسٹ طریقہ اس کو پھر میری ویڈیو بنی ہے پہلے کہ وہ ویڈیو بھی آپ نے لازمین چیک کرنی ہے اور رویین کا بیسٹ وی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو story form میں store کر لیں story form میں انسان کی story سب سے highest peak پہ جاتی ہے پڑا لیکچر کو لیسن کو پڑا آنکے بند کی اس کو ویڈیو لائز کیا کہ اس کی story بنے گی تو کیا بنے گی یہ آٹھ آئی یہ سیکھ لو یہ بہت آگے جائے گی سر فارم اچھا سر فارم چکن ویٹ میں ایک بار بنتا ہے تو کھانا پڑ جاتا ہے اس سے زیادہ نفسان تو avoid کریں avoid کریں آپ کی ایچ پوائلری کی سب سے بڑی لیزن یہ فارم چکن ہے فارم چکن اس سے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے میں سمجھ میں اپنے دیس کے لوگوں کو دیکھ کے کبھی کبھی خون کے اصور ہوتا ہوں پھلوں میں یہاں ملاوٹ کرتے جا رہے ہیں سبزیوں میں یہاں ملاوٹ ہو رہی ہے ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر ملاوٹ کر رہا ہے اور اسپیکٹ کر رہا ہے کہ امران خان پاکستان بگلے گا کوئی اور آکے پاکستان بگلے گا move and go na change جب تک ہم چینج نہیں ہوگا آپ ان کے ڈیمیجز دیکھیں آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں آپ کو بہت زیادہ لوگ مل جائیں گے آپ کو بہت سے سٹیڈیز مل جائیں گی جو ایسی لی آپ کو کرے گی سر ریکویسٹ ایک دن رکھیں ویک میں اس میں لائیو آیا کریں ایف بھی ہماری روزانہ لائیو ہوگی دس بجے سے لے کے جب تک رمضان جھر رہا ہے آن ورڈ چلیں گی آہ لائیو ریگلر ہوگی انشاءاللہ لائیو ریگلر ہوگی ہمارا ایک نیا بھی آ رہا ہے جس میں ہم جو زوم کال پہ بھی آیا کریں گے کہ زوم کال پہ بھی انشاءاللہ بات ہو سکے نہیں 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 آپ اس کو سدنلی پرنسی پل نہ کریں مجھے اس کو آہستہ آہستہ اس سے دیوال کریں جیسے پرست کریں آج آپ کے دوستوں سے کنورسیشن ہوئی اور اس میں دس گلتی ہیں دوستوں نے آپ کے کی آپ کو پتا تھا یہ دس جگہ پر غلط ہے آپ کی عادت بن چکی ہے کہ وہ دس پر مارک کریں یا بہت زیادہ سے لافٹر کی ریٹ کرتے ہیں تو میک اٹھ لائک تین پرسنٹ دیفرنس دس پرسنٹ دیفرنس اکے پھر آئیستہ 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 دیفرنس کو کیری کریں پرسنیلٹی ورسس پرسنیلٹی جب ہوتی ہے یہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے آپ زرہ دیکھیں یہ بڑے بڑے انبیسیڈرز ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ بزنس مین ہوتے ہیں یہ پرسنیلٹی برسس پرسنیلٹی کی گیم کھر ہوتے ہیں آفیس میں کیا ہوتا ہے پرسنیلٹی برسس پرسنیلٹی کی بات چھو رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ کا سی او ہے آپ اسے ڈل کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس کے پرسنے آپ کی پرسنے آپ کی بڑی لیکی میرえてیں آپ کے سامنے آپ نے کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کیوں نہیں کریں دوستی میں جب آپ آئیں گے تو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ ننگہ کرنے کی بجائے یا بہت زیادہ کین ابزور برڑنے کی بجائے یا بہت زیادہ پیڑے نکالنے کی بجائے سیمپل ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑاawk انشاءاللہ وہ آپ کو داست ہو جائے گا فیبولوس آپ کو بھی انسائٹی ہے سب کو انسائٹی ہے یہاں اب انگ بوکس میں کوئی تب بھی ٹوٹ کے دینا میرا بھائی ٹھیک ہے انگ بوکس میں بہت سے لوگ آپ کو تب بھی ٹوٹ کے دیں گے ان سے وائٹ کیجئے گا اور بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نولیج آپ یہاں شیئر کریں تاکہ سب کو بینیفٹ ہو سکے سر مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے میں دن رات دکٹر مجھے بولتے ہیں کہ زیادہ کینکل چینج کیا ہے آپ کی روٹین سے بینا میڈیسن کی ہو سکتی ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا زوم is best yes that's great work that's great good work thank you so much age 16 desire بہت زیادہ ہے 16 سال میں اور کیا ہوگا 16 سال میں تو بندے کو ایک ہی چیز نظر آئی ہوتی ہے ایک ہی چیز اس کے ایم میں ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے desire پھر پچیس سال میں کم تھوڑی نیچے آتی ہے سیکسول ڈیزائر کو کیسے کنٹرول کریں مرد ہو کہ اندر اللہ نے سیکسول ڈیزائر زیادہ رکھی ہے بائی برت رکھی ہے اس کو لے کیا پریشانی ہو بانو گسریہ نے بھی یہ بات کہی تھی مرد سات سال کا ہوئی ہے ستر سال کا مرد مرد ہوتا ہے تو یہ سیکسول ڈیزائر آپ کو چلتی ہے ہر عمر میں چلتی ہے اس کے مثلیں سائل ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں شادی کے بعد زیادہ ہو جاتے ہیں اور شادی کے بعد تو مرد زیادہ خطفناک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹریز اس کے اس پہ سبر کیا جائے اور سبر سے زیادہ اور کوئی راستہ نہیں شادی کریں جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور غنہ سے بچیں زنہ سے بچیں مہین چیز یہی ہے کہ آپ نے زنہ سے بچنا ہے غنہ سے بچنا ہے آپ میں کبھی لائیو آنا پلیز ٹائم بتا دیں نیگٹیو تھاؤٹس کے لئے ہماری تو ویڈیو ہے لائیو روزانہ انشاءاللہ رات کو تس بجے آنا ہے فیس بک پہ پلیز سپیک آن پرسنالٹی کلیش یہ بہت بڑا ایک ٹوپک ہے اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دیتیل ویڈیو بنا دوں گا پرسنالٹی کلیش یہ کچھ جانا وہ ریولز ہیں اس ریولز میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ نے لافٹر نہیں کریٹ کرنا اگر بندہ جو ہے وہ آپ سے لائک ہے اس طرح کے جس سے جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسا ہے کہ یہ آپ کو کوئی آگے جا کے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ اس کا ساتھ آپ کو چھوڑنا جو ہے وہ نقصان دے سابیتوں کا پہلی چیز دوسری چیز یہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ایک آئی کانٹیکٹ رکھ رہے ہیں تیسری چیز یہ آپ کی لائک ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کا جو ہے وہ ایک طریقہ آنا چاہی ایک وی ہونا چاہی جو دی چیز یہ آپ کو دیکھیں جب آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ فن ہی نہیں ہیں اور آپ خام خامے فن کریئیٹ کرتے جا رہے ہیں آپ کا لیول یہاں آلے گا اس کا لیول یہاں آلے گا آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بیار میں کسی طرح اس بندے کو سامنے تو وہ ہی ہسے گا کنفلکشنز ہو جائیں گی کافی چیز ہوگی باقی ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسروں تک شیئر کریں ٹائم کافی ہو گیا اپنا خیار رکھیں پھر انشاءاللہ کل سے بات ہوگی ریگلولی بسنس پر بات ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا انشاءاللہ آپ سے کل باتیں گی اور دعاوں بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں پھر کل السلام علیکم اللہ حافظ